اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس کی یخنی چڑھا دیں گے اس میں ہم نے گوش ڈالا ہے ثابت ادرک لسن ڈالا ہے ایک آدھی پیاس ڈالی ہے اور دھنیا نہیں ہری مرچ ڈالی ہے اور گرم مسالے ڈالے ہیں سارے تھوڑے تھوڑے سے یہ ہمارے پاس ٹوٹیبل سپون دھنیا ہے اور ٹوٹیبل سپون سوف ہے جو کہ پلاو کی جان ہوتا ہے اس کو ہم نمک ڈال کے اچھے بالانے تک اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس کو ڈھکتیں گے جب تک گوش کر جائے گا اس کو ایک گھنٹے تب تک پکائیں گے تاکہ ہماری یخنی اچھے سے بن جائے تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر یہ تین پاؤ کے قریب چامل سوک کر لیا ہے تاکہ ایک گھنٹے تک چامل اچھے سے سوک ہو جائے اور یہ ہمارے پاس کچھ زافران سے اس کو ہم نے اس کی بڑا واترل میں سوک کر کے رکھ دیا ہے تاکہ اس میں اس کی واترل میں اچھا تک زافران کا فلیور آ جائے یہ یہاں پر ہمارے پاس ہمارے یخنی کا پانی بوائل ہو گیا تھا اس کو ہم ٹھک دیں گے اور سلو اس کو ہم ایک گھنٹے تک گوش کرنے تک پکائیں گے تو ایک گھنٹے تک آپ نے باقی دوسرے کام نپٹا لی دیا تو ملتے ایک گھنٹے کے بعد تو یہ ایک گھنٹہ پان گھنٹہ ہو گیا تھا جب تک ہم نے کہا پیاس لال کر لیں یہ ہمارے پاس دو میریم سائز کی پیاس ہے اس کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے اچھے سے براؤن کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑے سے ثابت گرم مسالے دالیں گے توٹیبل سپون زیرے کے ساتھ گرم مسالے میں آپ کے پاس چھوٹی لائچ لانگ دارچینی تیز پاتھ یہ سارے آپ نے لے لینے چھوٹی گول مرچوں کے ساتھ اور جائفل کے ساتھ اس کو ہم نے اچھے سے کریکل کر لینا ہے کریکل کرنے کے بعد ٹوٹیبل سپون جنجر اور ٹوٹیبل سپون گارلک دال دینا ہے جنجر گارلک کو بھی اچھے سے اس میں بھون لیں گے اس کے بعد ہم اپنے کچھ سپائسز دالیں گے جس میں ہم نے لیا ہے ٹوٹیبل سپون زیرہ ٹوٹیبل سپون سوف ٹوٹیبل سپون دھانیا اور ٹوٹیبل سپون گرم مسالہ ان سب کو پیسیوی سوف ہے پیساوہ زیرہ ہے اور پیساوہ دھنیا ہے ان سب کو بھی مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں ایک ٹیماٹر ڈالیں گے جو کہ بالکل آپشنل ہے وائٹ پلاؤں میں تھوڑا سا ٹیماٹر کا کلر اچھا لگتا ہے تو میں نے اس لیے دالا تھا آپ لوگ کی مرزی ہے آپ لوگ کو اچھا لگتے تو دالیں نہیں اچھا لگتا تو نہ دالیں تو اس کے بعد ہم اس کو ٹیماٹر کو اچھے سے فرائے کر لیں گے ایسی کھاٹ را ہمارے پاک ہے اس آنے کی ہم گوشت ہمارا بلکل ٹینڈر ہو گیا ہے اس میں سے ہم اس سٹاک کو چھان لیں گے اس کا پانی سیف کر لیں گے اور باقی رسکارٹ کر دیں گے اور گوشت کو بھی نکال کر سیف کر لیں گے ہم نے آپ کو ایک کب دہی دالا ہے دہی دالنے کے بعد ہم اس کو پھوننے گے اور ہم جو گوشت ہمارا دال دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سٹرین کر لیا ہے باقی چیزیں جو نہیں نکلی ہیں ہمارے پانی میں سے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور اس کا پانی سیپ کر لیں گے چاملوں کے لئے یہ ہمارا گوشت ہے گوشت کے اب ہم نے پلاو میں دو دو ٹیبل سپون دھنیا پودی نہ ڈال دیں گے دھنیا پودی نہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے گوشت ڈالنے کے بعد جو پانی نکلا ہے سٹاک کا اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو ہم نے میچر کر کے ڈالنا ہے پانی کو کیونکہ ہم نے تین کپ رائس لیا ہے تو ہم چار کپ پانی ڈال کریں گے آپ جتنے رائس ڈال کریں اس کے ایک کپ زیادہ رکھے گا ہم نے اسی کپ سے نہ پیتے رائس تو اس کے میں چار کپ میں چار کپ سٹاک ڈال رہے ہوں کیونکہ چاول بھی گلے میں ہے تو چار کپ میں یہ اچھے سے گل جائے گا جب اب یہ سٹاک ڈالیں تو آپ جب چاول ڈالیں تو چاول کا نمک ضرور دار گیا جتنا آپ کے چاول ہیں اس کے حساب سے جتنی دیر میں میں چاول میں بوائل ہا رہا ہے میں نے سوچا رائتہ بنا لیں رائتے کے لیے ہم نے آپ کپ دہی لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون دھنیا پودینہ ایک ہری مرچے اور نمک اور تھوڑا سا روسٹڈ زیرہ اور دھنیا لیا ہے ان سب کو ہم بلینڈر میں چلا لیں گے چلانے کے بعد چلائے تو یہ ہمارا رائتہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور گوشت اور پانی میں بھی اوبالا گیا ہے اب اوبالا جائے گا تو ہم اس میں اپنے چاول ڈال دیں گے چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہائی میڈیم فلیم پہ پوٹ کو اوپن رکھے ہی پکائیں گے اور یہ ہم نے دو آلو ڈال دی دے تھے تھوڑا سا کلر کر کے یہ بلکل اوپشنل ہے پوٹ کو اوپن کر کے پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا یہاں پہ چھاڑ سے پانچ میں ہم نے پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے چاول ہمارے سوک ہوئے تھے تو جلدی پک گئے اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال کے اور ہم نے زافران کی جو دھنیا پودینہ اور تھوڑا سا لیمن ڈالیں گے اور زافران کا جو ہم نے پہلے اس میں سوک کر کے رکھے تھے کیوڑا ایسنس میں وہ ڈال دیں گے پھر ہم اس کو لٹ لگا کے دس سے پندرہ منٹ تک سلو فلیم پہ بلکل دھمپے دیں گے اور پھر ہم اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے ضرور ٹرائے کریے گا اور ریسپی اچھے لگے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا یہ ہم نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون گھی دالا ہے کیونکہ پلاو ہے تو پلاو بریانی میں گھی اور تیل زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور دالیے گا اچھا دیسٹ آئے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کو دھمپے رکھ دیا ہے دھمپے رکھنے کے بعد دس منٹ کے بعد یہ ہمارا فائنل لوک ہے گوشت اور چاول سب کچھ بلکل ٹینڈر ہے اور کلر بھی مرشنل سے بہت اچھا آیا ہے آپ کو بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں سے ضرور بتائے گا آپ کو کیسے لگیا آج کی ریسپی انشاءاللہ چلتے ہیں پھر ملیں گے اچھا رحمات میں اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان